اسلام علیکم ناظرین اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج سیون سٹار وچز ڈی گراؤنڈ فیصلہ آباد کی جانب سے اور آج ہم جس وچ کا بھی ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت وچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر اور یہ برینڈ کی اگر ہم بات کر رہے تو برینڈ یہاں پہ پریسٹیج ہے پریسٹیج کی وچ ہے گولڈن کلر میں بہت ہی آؤٹ کلاس ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا رہے چلیں کہ پریسٹیج ہے ایک جیپنیز مومنٹ برینڈ ہے اور ایک اتھنٹک برینڈ ہے ہم کافی سالوں سے اس کو ڈیل کرتے آ رہے ہیں اور کافی اچھا ریسپانس ملتا ہے ہمیں کسٹمر کی طرف سے اور ویڈیوز بھی ہم کافی بنا چکے ہیں اس پہ ویڈیوز کی طرف سے بھی ہمیں کافی اچھا ریسپانس ملتا ہے اب اس واج کی جانبہ آ جاتے ہیں واج کے اگر ہم ڈائل کی بات کریں تو ڈائل کلر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوپر کلر میں دیا گیا ہے براؤن کلر شائن میں جو آپ کو لائٹس میں کافی اچھی لک پروائیڈ کرتا ہے ریفلیکشن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے رسک پہ لگی ہوئی یہ واج کافی اچھی لک پروائیڈ کر رہی گی لائٹس میں اور یہاں پہ بات کرتے چلتے ہیں اس کے آر مارکر کی تو آر مارکرز جو ہیں یہاں پہ سٹونز میں دیے گئے ہیں وائٹ کلر کے سٹونز ہے جن کے ساتھ گولڈن کلر کا باڈر دیا گیا ہے جو اس کے کافی بیوٹیفل لک جو ہے وہ یہاں پہ پروائیڈ کر رہا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے نیڈلز کی نیڈلز آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن کلر میں دی گئی ہیں جن کے اوپر وائٹ لائن ہیں جو اس کو پرمنٹ کرتی ہیں اور بارہ کے بالکل نیچے میں آپ اس کی ڈے ونڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے جو ایک ڈیفرنٹ لک میں ہے وائٹ کلر کے بورڈر کے ساتھ اور اس کے بالکل نیچے یہاں پہ پریسٹیج کا لوگو ہے گولڈن کلر میں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینگنیفائن گلاس دیا گیا ہے ڈیٹ ونڈو کے اوپر اور ڈیٹ ونڈو میں یہاں پہ تین کے بالکل ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے مینگنیفائن گلاس یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ اس کی ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں چھے کے بالکل اوپر یہاں پہ کارڈز لکھا ہوا ہے کارڈز مین یہ سیل والی گھڑی ہے اور سیل کی لائف تقریباً ایک سے ڈیٹ سال ہوتی ہے یہ بالکل اریجنل واش ہمارے پاس موجود ہے بلکل برینڈ نیو ہے اپن ایئر انٹرنیشنل برینڈی کارڈ کے ساتھ ہے اریجنل باکس کے ساتھ ہے اس کی پرچیزنگ کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بوچ کا ریویو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو اس کا جو ہے بیزل بھی دکھاتے شہلیں بیزل یہاں پہ فروٹڈ بیزل دیا گیا ہے گولڈن کلر میں شائن میں کافی آؤٹ کلاس لگ رہا ہے اور جو کراؤن ہے یہ بھی یہاں پہ گولڈن کلر میں دیا گیا ہے اور اس کا ڈائل سائز بھی یہاں پہ آپ کو بتاتے شہلیں ڈائل سائز ویڈ کراؤن 40 ایم ایم ہے اور ویڈاوٹ کراؤن گیف 38 ایم ایم رہ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے کیس کی تو کیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تھکنس نہیں ہے کیس کی سلم کیس ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے بریسٹ وہ بھی کولڈن کلر میں ہے شائن میں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈ میں جو یہاں پہ رو دیکھنے کو مل جاتی ہے بریسٹ میں یہ شائن میں ہے باقی جو ہے میڈ فنشنگ میں ہے اور سٹینلیس ٹیل میٹیریل کافی اچھا ہوتا ہے لائف زیادہ ہوتی ہے اس کی اور بریسٹ ایٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سوفٹ بریسٹ ایٹ ہے یہاں پہ ہارڈ نہیں ہے تو آپ اس کو جس طرح مرضی موو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ رسٹ پہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکتی ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں اس کے لوگ کی تو لوگ یہاں پہ ہمیں بڈر فلائی کلیسٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے پوشر کے ساتھ سٹینلیس ٹیل میں کافی سلم سا لوگ دیا گیا ہے جو ایک اچھی چیز ہے اور یہاں پہ بیک سائٹ کی جانب آتے ہیں بیک سائٹ پہ پریسٹیج کا لوگو ہے جی اور آل سٹینلیس ٹیل لکھا ہوا ہے اور سکرو علی بیک دیکھنے کو مل جاتی ہے مینز وچ کا واتر اسس لیول کافی اچھا ہوگا اس کی پرائز آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیں گے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کو پرچیز ہماری آٹلیٹ سے بھی کر سکتے ہیں سیون سٹار وچز ڈی گرانڈ واری آٹلیٹ سے ہمارا ہلپ لین نمبر ہے اگر آپ آؤٹ آف سیٹی سے ہیں یا ہماری آٹلیٹ پہ ایزیلی نہیں آسکتے تو آپ کو بھر بیٹھے بھی آورڈر کر سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہم یہ وچ ہے اس کے علاوہ جو بھی وچ آپ کو پسند آتی ہے آپ کو دلیور کرتے ہیں ہمارا ویب ایڈریس ہے www.7star.pk آپ ہماری ویب سیٹ پہ جا کے اپنی پسندیدہ وچ کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور اپنی پسندیدہ وچ اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں اب اس کی پرائز کی جانے باتیں ہیں پریسیج کی وچز مڈ رینج کی وچز ہوتی ہیں اور یہاں پہ اس وچ کی پرائز بھی آپ کو بتاتے چلیں پندرہ ہزار آٹسو جی ہیں پندرہ ہزار آٹسو میں آپ یہ اریجنل پریسیج کی منز وچ ہم سے پرشیس کر سکتے ہیں ون یر انٹرنیشنل برینٹی کارٹ کے ساتھ اور باکس کے ساتھ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور آج کی وچ کو آپ ضرور کنسیڈر کریں گے 7 star وچز جی گران فیصلہ باد کی جانب سے اللہ حافظ